رحمان الرحیم لاکھوں کروڑوں درود آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ آلہی و صحبہی و بارک وسلم دوستو آج کا بلاگ ہے جارڈن ویسٹ سلط الحمد شریف کا ترجمہ تشریح اور مفہوم دوستو آج کا بلاگ جو آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹ سلط سے شروع ہو کر جہاں پر وادی شویب کا آغاز ہوتا ہے انشاءاللہ بہتفیق اللہ تعالی وہاں پر جا کر ختم ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کو ہے جو سارے جہان کا مالک ہے الرحمن الرحیم بہت مہربان نہائیت رحم والا مالک یوم الدین مالک انصاف کے دن کا ایاکا نعبدو ایاکا نستائین تجھ کو ہی ہم بندگی کریں گے اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہیں گے اہدین السراط المستقیم چلا ہم کو راستی پر سراط اللہ زینہ انعمت علیہم رائن کی جن پر تُو نے فضل کیا غیر المغدوبی علیہم ولددالین نہ وہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکنے والوں گا دوستو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے تمام قرآن عظیم کا مخلص الحمد شریف میں نازل فرمایا ہے اور الحمد شریف کا تمام ضمون بسم اللہ میں مجود ہے اور بسم اللہ کے فضائل اور ان کے برکات اگر بیان کیے جائیں تو ایک بڑی تفصیل چاہیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے اگر کوئی کام شروع کیا جائے اور اس سے قبل بسم اللہ نہ پڑی جائے تو وہ کام دم بریدہ ہوگا یعنی انسان کو کما حق کا کامیابی حاصل نہ ہوگی دوستو سورہ فاتحہ کی مقصر تشریم اس سورت مبارکہ کے کئی نام ہیں اس کو فاتحہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ابتدائی قرآن اس سے کی گئی ہے اور اس کو شافیہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت بہت سے امراض کے دافعہ میں مجرب ہے اس کا نام ام القرآن بھی ہے اس سورت شریح میں اللہ تعالی نے اپنی نہایت مکمل تاری بیان کی ہے دنیا میں انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا میں خیر و آفیت سے رہے اور اسے خیر و آفیت سے ہی گزار دے اور قیامت والے دن اس پر آسانی ہو اور دنیا میں اس راہ پر چلے جس پر چلنے والوں پر اللہ تعالی کا انعام ہوا ہے اور ایسے راستے سے بچے جس کو اختیار کرنے والوں پر اللہ تعالی کا غضب نازل ہوا ہو اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں الحمد شریف کے مفہوم پر الحمد شریف ہمیں کیا درست دیتی ہے کیا کیا راز اس میں پشیدہ ہیں جنہیں پڑھ کر ہم قرآن پاک کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ اصل قرآن پاک کا درست کیا ہے اور قرآن پاک ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے اور کس طرح سے ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے ہمیں قرآن پاک سمجھنا چاہیے محققین نے سورہ فاتحہ کا جو مفہوم بیان کیا ہے قرآن کی ساری سٹڈی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو وہ کچھ اس طرح سے ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم دوستو جب انسان اس کائنات کے نظم و نسخ پر غور کرتا ہے فکر کرتا ہے تدبر کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ حقیقت بے نقاب ہو کر آ جاتی ہے کہ اس میں ہر شے کو وہ سامان نشو نماء کس طرح بلا مزدور معافضہ ملتا چلا جاتا ہے جس سے وہ اپنے نکتہ غاز سے عام حالات میں تدریجن اور اندر ضرورت فجائی عمل اتقا کی روح سے مقام تکمیل تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے اس حیرت انگیز نظام ربوبیت کو دیکھ کر اور صاحبِ بصیرت کی زبان پر بے اختیار کلمات تحسین و آفرین آ جاتے ہیں اور وہ بلا ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ ہمارے رب اے ہمارے پروردیگار اے ہمارے اللہ اے ہمیں رزق دینے والے اے ہمیں پالنے والے اے ہمارے اللہ کریم غفور رحیم ہماری نشو نماء کرنے والے وہ نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ ہی تخریبی نتائج کے لیے یہی وہ عربابِ علم و اکان ہیں جو صحیح معنوں میں خدا کی حمد کرنے والے ہیں خدا کی تعریف کرنے والے ہیں خدا کے قرآن کو سمجھنے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں خدا کے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ جو مستبد قوتیں دوسروں کی راہ میں خائل ہوں رکاوٹ ہوں انہیں اصل راستے سے روکتی ہوں انہیں اصل راستے پر عمل کرنے نہ دیتی ہوں انہیں اس راستے سے ہٹا دیا جائے یہ حمدیت کا قدم اول ہے اور یہ ہیں وہ مرد مومنین کی جماعت جو قرآن پاک کے اسرار و رموز کو سمجھتی ہے اس پر غور کرتی ہے فکر کرتی ہے تدبر کرتی ہے اور یہ فکر کرتی ہے کہ دنیا کا نظام عدل و انصاف پر قائم ہو جس میں نہ کسی انسان کی حق تلفی کی جائے بلکہ انہیں وہ مواقف رہم کیا جائے وہ اپنی اصلاحیتوں کو برعے کار لا کر دوسرے انسانوں کے لیے منافع بخش بنے اور اندہ آنے والی نسلوں کو اس راہ پر متین کر جائیں کہ وہ اپنی زندگی کے اصول قرآن پاک کے مطابق بنا لیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں پیش کردہ رہنمائی کے مطابق زندگی گزاریں تو یہ معاشرہ ایک جنت کی مثال بن جائے گا اور ہر انسان اس معاشرے میں امن و سلامتی سے رہ سکے مالک یوم الدین دوستو یہ آیت بھی ہمیں یہی درست دیتی ہے کہ ان مستبد قوتوں کو راستے سے ہٹانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ایسا نظام قائم ہو جائے گا جس میں نہ کوئی انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوگا نہ محکوم اس میں تمام امور کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق کیے جائیں گے یہی وہ نظام ہے جسے آخر الامر انسانوں کے تمام خودساختہ نظام حائے حیات پر غالبہ کرانا ہے اور انشاءاللہ یہ ہو کر رہے گا وہ دن دور نہیں جب دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی یہ نظام ان افراد کے ہاتھوں مشتقل ہوگا جو اس حقیقتِ کبرا کا اعلان اور عملا اس اعلان کی تصدیق کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی اطاعت اور محکومیت اختیار نہیں کرتے اور نہ ہی کسی غیر خدای نظام سے خواستقارِ مامنت ہوتے ہیں اس کا عملی طریق اس کی کتابِ عظیم قرآن مجید کے احکام و اصول کی اطاعت ہے اہدین السیرات المستقیم یہ افراد جماعتِ مومنین جب سفرِ حیات کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو یہ حسین تمنائیں اور مقصد آرزویں دوا بن کر ان کے لبوں تک آ جاتی ہیں کہ بارِ اللہ زندگی کا وہ صدہ اور رحموار راستہ عبر اور نکھر کر ہمارے سامنے آ جائے جو ہمیں بلا خوف و خطر ہماری منزلِ مقصود تک لے جائے سِرَادَ اللَّذِينَ اَنْ اَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی وہ راستہ جس پر چل کر سعادت مند امم سابقہ زندگی کی خوشگواریوں اور سرفرازیوں سے بحرہ یاب ہوئی اس سے انہوں نے کائنات کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنی ہم اثر قوموں میں امتیازی حصیت حاصل کر لی غیرِ الْمُغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْوَالِينَ جب تک یہ قومیں تیرے متین کردہ راستے پر چلتی ہیں زندگی کی شہدابیوں سے بحرہ یاب رہی جب ان کی نظرِ حیات میں تبدیلی آگئی تو یہ نیمتیں سے چھن گئی اور وہ دنیا میں زیل و خوار ہو گئی ان کی صحیح و عمل کی کھیتیاں جلس کر راہ کا ڈھیر بن گئی اور چونکہ صحیح راستہ ان کی نگاہوں سے اوجل ہو چکا تھا اس لیے ان کا کاروانِ حیات اپنے کیاس آرائیوں کے پیچ و خم میں کھو کر رہ گیا وہ کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اباؤ اجداد کی فرسودہ راہوں پر چلتے رہے اور کبھی انہوں نے خود اپنے ہی جذبات کو رہنما بنا لیا جب اس سفرِ بے منزل کی بھول بھلیوں میں کھو کر مایوس ہو گئے تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب دے لیا کہ خدا کو منظور ہی نہ تھا کہ وہ ہمیں صدح راستہ دکھاتا بارِ اللہ ہم تجھ سے تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق طلب کرتے ہیں تاکہ ہمارا حشر بھی ان سوختہ سامانوں کا سانہ ہو جائے کہ ہم جانتے ہیں جوکوں میں تیری رہنمائی سے موڑ لیتی ہیں اسے کوئی راستہ سدھا نہیں دکھا سکتا اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ راستہ ان کے سامنے آ سکتا ہے کہ اس کی تلاش کے لیے جد و جہد کریں ہم تجھ سے اس جد و جہد کی بھی تفیق طلب کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ